اسلام علیکم سٹوڈنٹس انکم ڈیکس کمپیٹیشن آف ٹیکس پیبل کا یہ پارٹ سیکنڈ ہے کل کے لیکچر کے اندر ہم نے پارٹ ون کے اندر جہاں وہ پہلے سکس جہاں وہ اس کے ڈیفرنٹ سٹیپ سیکھے تھے جس میں سب سے پہلے ہم نے کمپیٹیشن آف ٹیکس تھا نمبر سیکنڈ پر ہم نے جہاں وہ شیف روم اے او بی کا فارملہ تھا نمبر تھرڈ پر جو ٹیکس جہاں وہ سینے سیٹیزن جو کہ ختم ہو چکے وہ ہم نے جہاں وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانا تھا اس کے بعد نمبر فور کے اوپر ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے جہاں وہ ٹیچر کی صورت میں جہاں وہ ٹونٹی فائی پرسن کنسیشن جہاں وہ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے نمبر فائی پوائنٹ کی اوپر ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے فورن سورس آف انکم کا ٹیکس کریڈٹ کیسے مانس کرنا ہے اور نمبر سکس کے اوپر ہم نے ایوریج لیف کا پوائنٹ جہاں وہ سیکھا تھا آج ہم نے جہاں وہ ایوری لیف کا جو پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں ایوری لیف کا جو ٹیکس نکلتا وہ مانس کر چکے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ٹیکس کا نام اس نیٹ ٹیکس کے اندر ہم نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی جس میں ہم نے یہ سیپری بلوک آف انکم جہاں وہ ایڈ کرنا ہے سیپری بلوک کے اندر بیسیکلی جہاں وہ یہ جہاں وہ چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے جہاں وہ پراپٹی انکم آئے گی اگر آپ کی انکم فرم پراپٹی دو لاکھ سے اوپر ہو ایک بات تو یاد رکھنی کہ دو لاکھ تک جو ویلیو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس چارج نہیں ہوگا ہے اور ان کیس کے اگر آپ کی پراپٹی انکم جہاں وہ دو لاکھ سے اوپر ایکسیڈ کر رہی ہے تو دین اس صورت میں جہاں وہ دو لاکھ سے اوپر والی جتنی بھی ویلیو ہوگی اس کا فائی پرسنٹ ہم لے کے ٹیکسیبل کر دیں گے اور وہ ٹیکسیبل جہاں وہ اماؤنٹ کریں گے وہ ویلیو جہاں وہ یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو لہٰذا اس سٹیج پر آکے جہاں وہ اپنے فائی پرسنٹ آف پراپٹی جہاں وہ کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے فائی پرسنٹ لے کے دو لاکھ سے اوپر جتنی ویلیو ہوگی اچھا دو لاکھ سے چھے لاکھ کے درمیان فائی پرسنٹ ہے اور چھے سے لے کے دس تک جہاں وہ آپ نے کیا کرنا ہے بیس ہزار فکس ہے اور ٹین پرسنٹ اس ویلیو کا جو چھے لاکھ سے اوپر ہوگی ٹھیک ہے نہیں تو اس کو جہاں وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو یہ سارے اس کے ریڈ ہیں جو کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو فرس ٹیپ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو نیٹ ٹیکس آیا تھا اس میں پراپٹی کا ٹیکس جو ہے وہ کیا کریں گے ایڈ کرنا ہے نمبر سیکنڈ اگر گولڈن ہینڈ شیک دیاؤ ایوریج ریڈ کی اوپر گولڈن ہینڈ شیک سمرادی ہوتا ہے کہ اگر ایمپلائی کو جہاں وہ ایمپلائیر جہاں وہ بیفور یا ارلی ریٹائرمنٹ دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ اسے کہہ تھا کہ آپ جہاں وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں اور ہم سے گولڈن اینڈ شیک لے لیں تو وہ گولڈن اینڈ شیک اگر ایوریج ریٹ کے ساتھ دی ہوگا تو وہ بھی جہاں وہ یہاں پر جہاں وہ پھر آئے گا اگر اس کے ساتھ پریویس ریٹ نہیں دی ہوئے تو پھر وہ انکم فرم سیلری کے اندر جو ہے وہ فولی ٹیکسیبل ہوگا اگر اس کے ساتھ پریویس ریٹ دی ہوئے ہیں تو وہ پریویس ریٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایوریج کیلکولیٹ کرنا ہے مثلا اگر دو ریٹ ہے تو دو پہ دونوں کو ایڈ کر کے دو پہ تقسیم کر دیں گے اگر تھری ریٹ ہے تو دونوں کو ایڈ کر کے تھری پیٹ جہاں وہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ایوریج ریٹ جو آئے گا اس ایوری ریٹ کے اوپر ساتھ اس کو ملٹیپلا کر کے جو ویلی آئے گی وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد کیپٹل گین اور سیل اور پبلک لیمیٹڈ کمپنی شیئر اگر رہوں گے تو آپ نے دیکھنا کہ اگر ہولڈنگ بریئر لیس دن ون یر ہے تو ففٹین پٹسن اگر ایک سال سے زیادہ اور دو سال سے کم ہے تو ٹویل پائنٹ فائی پٹسن اگر دو سال سے زیادہ اور چار سال سے کم ہے تو سیون پائنٹ فائی پٹسن اور اگر چار سال سے زیادہ تو فولی ایگزیمٹ کر دیں گے تو جو بھی یہاں پر جو ہے وہ سلیب بنے گا ان تینوں میں سے تو وہ ریڈ آپ کیلکولیٹ کر کے اس کو جو بھی یہاں پر کیا کریں گے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد نمبر فور پائنٹ ہے کیپٹل گین اور سیل آف انہیریٹیڈ ہاؤس یا ایموویبر پراپٹی اگر انہیریٹیڈ ہاؤس ہے یا ایموویبر پراپٹی ہے دونوں میں سے جو بھی صورت ہوگی تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکوائیڈ بیفور جہاں وہ جہاں وہ فرس جون ٹو تھازن سکسٹین ہے یا آفٹر فرس جولائی ٹو تھازن سکسٹین ہے اگر فرس جولائی ٹو تھازن سکسٹین سے پہلے خرید ہے تو اس صورت میں اگر ہولڈنگ پریئیڈ تھری ایئرز تک ہے تو فائی پرسن آف گین جہاں وہ ٹیکسبل ہوگا اور اگر تھری ایئرز سے زیادہ ہے تو پھر یہ فلی ایکزمٹ ہونے گا پھر ٹیکس چارج نہیں ہوگا اگر جہاں وہ آفٹر فرس جولائی اس نے ایکوائر کیا ہے ٹو تھازن سکسٹین تو دیکھیں گے اگر ہولڈنگ پریئیڈ لیس دن ون ایئر ہے تو ٹین پرسن آف گین ویل بی ٹیکسبل اگر جہاں وہ ون ایئر سے زیادہ اور ٹو ایئر سے کم ہے تو سیون پائن فائی پرسن آف گین ویل بی ٹیکسبل اگر ٹو ایئر سے زیادہ اور تھری ایئر سے کم ہے تو فائی پرسن آف گین ویل بی ٹیکسبل اور اگر مور دن تھری ایئر ہے تو پھر یہ فلی ایکزمٹ ہو جائے گا اچھا جی اگر ریٹ آف نوڈ یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ کے بات پریویس ریٹ نہیں دی ہوئے تو جب یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر چکے ہوں گے اس کے بعد فائنل سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے ٹیکس ڈیڈکٹ ایڈ سورس مائنس کرنا ہے ٹیکس ڈیڈکٹ ایڈ سورس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ایڈوانس ٹیکس آپ پے کر چکے ہیں وہ سارے اس چیز پر آکے مائنس ہوں گے اگر آپ نے ٹیکس ڈیڈکٹ ایڈ آف یہاں پر ٹیکس بائی بینک اون کیش ویڈڈرائر ایکسیڈنگ ففٹی تھازن اگر تو ففٹی تھازن سے زیادہ آپ نے کیش ویڈڈرائر کر رہا ہے تو اس کے اوپر وہ پوائنٹ سکس پرسنٹ کر دے گا یہ یہاں پر وہ تھوڑا میس ٹائب ہے یہاں پر جو ریٹ ہے وہ ہے پوائنٹ سکس پرسنٹ آپ نے جب اس کو کیا کرنا ہے کہ جی ففٹی تھازن کے اوپر جو موڈ ہو گی اس کا جو لے کے یہاں سے مائنس کر دینا ہے ٹیکس پیڈ ویڈرائر فرم بینک جتنا بھی دیو آگا وہ مائنس کر دینا ہے اور گولڈن ہینڈشیک کا جو پہلے آپ نے اوپر ایڈ کیا تو اس کو یہاں پر آکے مائنس بھی کرنا ہے ویڈھولڈن ٹیکس آن پرچیز آف اے ٹکٹ فائی پرسن لے کے مائنس کرنا ہے اور جو وہ ٹیکس آن پروپٹی پروپٹی سی لیٹ آؤٹو کمپنی ٹیک ہے جی گورنمنٹ اور نون پروفٹ ارگنیزیشن ڈبلومیٹک مشن وغیرہ اگر دیوں گے تو ان کو اگر آپ نے پروپٹی رینٹ آؤٹ کی ہے تو اس کا جو ٹیکس پہلے ایڈ کیا تھا وہ دوبارہ مائنس بھی کہہ دینا ہے اس کے بعد کلیکشن آف ٹیکس آن ٹیلی فون بل کلیکشن آف ٹیکس آن موٹر ویہیکل کلیکشن آف ٹیکس پروم سیلری مجینز کہ یہ جتنے بھی ایڈواز ٹیکس ہیں ان تینوں کے اندر ہیں وہ سارے یہاں پر مائنس ہو جائیں گے ٹیکس پیڈ یا ٹیکس بون بائی ایمپلائی یا ایمپلائیر جو بھی ہوگا وہ بھی یہاں سے مائنس ہوگا امونٹ ریسیو اون سیل آف انہاریٹیڈ ہاؤس ون پرسنٹ اور ٹیکس پیڈ اون ٹارگ ڈیلیورڈ اون ٹی وی ٹین پرسنٹ اور ٹیکس ٹین پرسنٹ اور پیپر سیٹنگ اور پیپر چیکنگ ریمنیریشن جتنی بھی ہوگی اس کا بھی ٹین پرسنٹ لے گئے یہاں سے مائنس کر دینا ہے تو یہ سارے جو ہے وہ ویلیز یہاں سے مائنس ہوں گی اور مائنس کرنے کے بعد باقی جو آپ کا ٹیکس پیبل ویڈ ریٹان آجے گا ٹیک ہے جی تو یہ تھا اس کا جو ہے وہ فل فلیج نمیریکل کا جو ہے وہ لاسٹ پارٹ ٹیک ہے جی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نمیریکل انشاءاللہ سالو ہو جائے گا کل انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ رینڈم پرابلم جو ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دوں تاکہ اس کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کلیرنس ہو جائے ٹھیک ہے جی کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ